کہانی کی سروات ہوتی ہے اور ہمیں مینگلی نام کی ایک لڑکی کو دکھائے جاتا ہے جس کے اوپر ایک ڈیمن ہاوی ہو چکا ہوتا ہے اور وہ پوری طرح سے اس کے قبضے میں ہوتی ہے اس لیے اس کے گھر والے نے اسے بیٹ سے باندھ کر رکھا ہوتا ہے کہ گھر والے اس کو بچانے کے لیے ایک فادر کو اپنے گھر بلاتے ہیں فادر مینگلی کی فیملی کو باہر رکھنے کا بول کر خود مینگلی اور اس ڈیمن کے ساتھ روم میں بند ہو جاتے ہیں اور فادر وہاں پر ایک کیمرہ سیٹ کر دے تھے اور مینگلی کے اندر سے اس ڈیمن کو باہر نکالنے کی کوشش کرتے ہیں وہ ڈیمن فادر کو بہکانے کے لیے اسے سیڈیوز کرنے لگتا ہے لیکن فادر کنٹینیوسلی منتر پڑھتے رہتے ہیں اسی بیچے ہمیں پتا چلتا ہے کہ فادر اسے پیار کرتے ہیں اور یہ بات اس کو بھی پتا ہوتی ہے اس لیے وہ فادر کا دھیان بھٹکانے کے لیے انہیں پھر سے سیڈیوز کرنے لگتے ہیں لیکن فادر خود کو کنٹرول کرتے ہیں اور منتر جاری رکھتے ہیں وہ ڈیمن فادر کو ڈسٹریکٹ کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے لیکن فادر اپنے منتر پڑھتے رہتے ہیں اور تب بھی اچانک مینگلی بہوس ہو جاتی ہے اب فادر مینگلی کو چیک کرنے جاتے ہیں اور اب انہیں لگتا ہے کہ مینگلی ٹھیک ہو گئے تب بھی مینگلی ہوس میں آتی ہے اور انہیں کس کرنے لگتے ہیں اور فادر بھی اس کے ساتھ کس کرنے لگتے ہیں اور یہ پورا مومنٹ کیمرہ میں ریکارڈ ہو جاتا ہے جس کے بعد ہمیں 18 سال کے آگے کی کہانی دکھائی جاتی ہے جہاں پر ایک گارڈ جیل میں بند قیدیوں کو کھانا دے رہا تھا اور جب وہ ایک روم میں کھانی کی پلیٹ کو نکالنے کے لیے جاتا ہے تو اس روم کا قیدی اس کی انگلیوں کو کٹ لیتا ہے اس کے بعد ہمیں فادر پیٹر کو دکھائے جاتا ہے جس کو ابھی بھی ان کی گلتی کا گلت ہوتا ہے جو انہوں نے 18 سال پہلے کی تھی فادر اس گناہوں کو قبول کر کے اپنے من کو ہلکا کرنے کے لیے سب سے سینئر فادر کے پاس جاتے ہیں اور 18 سال پہلے جو گلتی کی تھی اس کا ویڈیو ریکارڈ فادر کو دینے کی سوچتے ہیں لیکن وہ سینئر فادر سے کچھ بول پاتے اس سے پہلے سینئر فادر پیٹر کو بہت سارا فنڈ کا پیسہ دے دیتے ہیں جسے دیکھنے کے بعد فادر پیٹر اس ویڈیو ریکارڈر کو اپنے پاس ہی رکھ لیتے ہیں اور اس فنڈ کے پیسے سے اپنے چرچ کے بچوں کے لیے بہت سارا سامان لے جاتے ہیں رات میں فادر کو ایک جیل سے فون آتا ہے جو فادر کو بتاتا ہے کہ ہمارے جیل کے قیدی کا بہت زیادہ حالت خراب ہے جسے کسی ڈاکٹر کی نہیں بلکہ آپ کی جورت ہے اگلی صبح فادر اس جیل میں چلے جاتے ہیں جہاں پر ہم ایک لڑکی کو دیکھتے ہیں جو کی ایک بہت ہی بری آتما کے بس میں تھی اس نے ایک لڑکی کو فانسی پر چڑھا دیا تھا جس وجہ سے اسے جیل ہوئی تھی اب وہ لڑکی فادر کو دیکھنے کے بعد ان سے کہتی ہے کہ ہم پہلے بھی مل چکے ہیں اور فادر کے سامنے ویسے ہی اٹھ پٹنگ حرکت کرنے لگتی ہے جیسے اٹھارہ سال پہلے کر رہی تھی فادر اس کی حرکتوں کو دیکھنے کے بعد فارن اس جیل سے باہر نکل آتے ہیں اور انہیں آفیسر سے کہتے ہیں کہ میں نے ڈیمن کو باہر نکالنے کا کام اٹھارہ سال پہلے ہی بند کر دیا ہے اور میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا تب ہی مینگلی وہاں پر آ جاتی ہے اور وہ فادر پیٹر سے کہتی ہے کہ آپ کو مدد کرنے ہی پڑے گی کیونکہ وہ لڑکی اس بار میری اور آپ کی بیٹی ہے دراصل جب فادر میری کے سریر سے ڈیمن کو باہر نکال رہے تھے تب وہ ڈیمن میری کے سریر سے نکلنے کے بعد فادر کے اندر گوس گیا تھا اور اس نے فادر کو اپنے بس میں کر کے میری کے ساتھ فیجیکل ہوا تھا اس کے بعد میری پرگنٹ ہو گئی اور اگلے دن میری نے کسی سے کچھ کہیں بنا ہی سہر چھوڑ دیا اور تھوڑے ٹائم بعد اس نے فادر کے بچی کو جنم دیا میری فادر سے کہتی ہے کہ تمہیں ہماری بچی کو بچانا ہوگا اس کے بعد فادر اپنی 18 سال پہلے کی ہوئی گلدی کے لیے مینگلی سے معافی مانگتے ہیں تو مینگلی بھی انہیں معاف کر دیتی ہے فادر پیٹر اپنی بیٹی کو بچانے کے لیے اپنے سینئر فادر مائیکل کے پاس جاتے ہیں اور ساری بات انہیں بتاتے ہیں لیکن فادر پیٹر یہ نہیں بتا پاتے کہ ان کی ہی بیٹی ہے فادر ایکسو سیجم والے ویڈیو ٹیپ کو بھی جلا دیتے ہیں اب اگلے دن ایکسو سیجم کا شروع کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں فادر مائیکل پیٹر سے کہتے ہیں کہ یہ کام ہمیں بہت دھیان سے کرنا ہوگا ورنہ اس کام میں ہماری جان بھی جا سکتی ہے اب پوری تیاری کرنے کے بعد فادر مائیکل اور پیٹر اس جیل کے سارے سٹپ کو باہر نکال کر اسے جیل کے اندر جاتے ہیں ایک ڈاکٹر اس کام میں ان کا ساتھ دے رہے تھے تب ہی اچانک سے وہاں کی بجلی چلی جاتی ہے ڈاکٹر جب چیک کرنے جاتے ہیں تو انہیں پولیس اوفیسر کی ڈیڈ بوڈی بہت بری حالت میں ملتی ہے جسے ڈر کر وہ فادر کو آواز لگانے لگتے ہیں تب ہی وہ ڈیمن انہیں دکھائی دیتی ہے وہ ڈیمن کو انجیکسن لگا کر بےہوس کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ ان کے اوپر حملہ کر دیتی ہے ڈاکٹر کی آواز سن کر جب دونوں فادر وہاں پر آتے ہیں تو ڈاکٹر بہت بری حالت میں ہوتا ہے وہ فادر کو وہاں سے بھاگ جانے کہ ڈیمن پر کوئی بھی اثر نہیں ہو رہا تھا سیطانوں کو بہت زیادہ ہاوی ہو جانے کی وجہ سے فادر پیٹر فادر مائیکل کو لے کر جیل کے کیچن میں چھپ جاتے ہیں فادر مائیکل پیٹر پر بہت گصہ کرنے لگتے ہیں اور پیٹر سے پوچھتے ہیں کہ آخر کر تم نے ایسا کون سا پاپ کیا ہے جس کی وجہ سے تمہارا منتر ان سیطانوں پر کام نہیں کر رہے ہیں جس کے بعد فادر پیٹر فادر مائیکل کو 18 سال پہلے والی گلتی کے بارے میں بتاتے ہیں فادر مائیکل کا کافی زیادہ خون بہ گیا تھا اور وہ مرنے ہی والے تھے تو اپنے آخری ٹائم پر فادر مائیکل پیٹر سے کہتے ہیں کہ تم سیطانوں کے ساتھ کوئی بھی سودا مت کرنا نہیں تو وہ تم پر ہاوی ہو جائے گا جس کے بعد وہ مر جاتے ہیں اب پیٹر اپنے آن کو ایک دوسری کمرے میں بند کر لیتے ہیں اور وہ فون کو نکال کر اپنے 18 سال پہلے کی گئے گلتیوں کو بول کر ریکارڈ کرنے لگتے ہیں اس کے بعد وہ اس ویڈیو کو اپنے لیڈر کو سینڈ کر دیتے ہیں ویڈیو سینڈ کرنے کے بعد فادر واپس سے باہر آتے ہیں اور اس بار ان کے سارے مند کام کرنے لگتے ہیں کیونکہ گوڈ نے انہیں معاف کر کے ان کی سکتیاں لوٹا دی تھی ڈیمن پیچھے سے فادر پیٹر پر حملہ کر کے انہیں بے ہوس کر دیتی ہیں اور جب فادر پیٹر کو ہوس آتا ہے تو وہ دھیر ساری چینوں سے بندے ہوتے ہیں اور ڈیمن اس پر ایک سار سجم کر رہی ہوتی ہیں اب فادر پیٹر اس دن ان سے کہتے ہیں کہ میری بیٹی کو چھوڑ دو فادر اس گوڈ کے نام پر اسے اپنے بیٹی کو چھوڑنے کو کہتے ہیں جس پر وہ کہتا ہے کہ اگر میں تمہارے بیٹی کو چھوڑ دیا تو تمہارے چرچ کے انات بچے نہیں بچیں گے اور تمہیں اپنی بیٹی یا ان انات بچوں میں سے کسی ایک کو چھوڑنا ہوگا فادر بے ہوس ہو جاتی ہے جس کے بعد فادر اپنی بیٹی کو لے کر جیل سے باہر نکلتے ہیں تھوڑی دیر بعد چرچ کے لیڈر فادر سے آ کر کہتے ہیں کہ تمہیں گناہوں کا قبول کرنا جوریل تھا جیسے ہی تم نے اپنی گناہوں کو قبول کیا ویسے ہی گوڈ نے تمہاری سکتیاں لوٹا دی اور میں نے بھی اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کر دیا ہے جو تم نے مجھے بھیجی تھی لیکن جب فادر پیٹر لیڈر سے بات کر رہے تھے تب فادر پیٹر کی آنکھیں چمکنے لگتے ہیں جس پر وہ فادر پیٹر سے پوچھتے ہیں کہ تم اس کے سریر میں کیا کر رہے ہو تب وہ پیٹر جواب دیتا ہے کہ پیٹر نے اپنی بیٹی کو بچانے کے لیے اپنی آتما مجھے سوپ دی اس کے بعد ہمیں فادر پیٹر کی بیٹی کو دکھایا جاتا ہے جس کے اندر گوڈ کی پویتر سکتیاں آ چکی تھی اور اب فادر پیٹر اس سہر کو چھوڑ کر کسی دوسرے سہر میں چلے جاتے ہیں اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے مووی اچھی لگی ہو تو پلیج لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے ملتے ہیں نیکسٹ مووی کے ساتھ تب تک کے لیے بھائے بھائے